اسلام علیکم ناظرین میں شہافت منظور آپ کو بتا دیں کہ واجہ کشمیر کے سرحدی علاقہ کوپوڑا کے قرال پورا سے ایک ایسی خبر آ رہی ہے جس خبر سے رونگڈے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کی جنگ داری کے لیے ہم بتا دیں کہ ایسی دل دہلانے والی خبر پہلے ہندوڑا سے آئی تھی ہندوڑا کے ہسپتال کے باہر اس سے پہلے بھی ایک نیو بارن بیبی کو دیکھنے کو ملا تھا جسے جسٹ بین میں ڈالا گیا تھا اور پھر کتے کے مو سے اسے واپس نکال دیا گیا تھا لیکن ادھر کوپوڑا کے قرال پورا ایڈے سے خبر آ رہی ہے اور یہ ویجول آپ کے سکرنگ پر ہے اس معصوم بچے کو گوڑ سے دیکھئے آخر ہم اس بچے کو کیا نام دیں وہ تو آپ جان لی ہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایسا کام ہونا سب سے بڑا شرمناک واقعہ ہے اور یہ شرمناک واقعہ قرال پورا میں ہوا ہے اور قرال پورا کے ایک ندی کے سامنے سے اس بچے کو لوگ جو ہے وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے تو انہوں نے اس معصوم بچے کو دیکھا ہے یہ زرائے نے بتایا ہے کہ قریبا شاید آٹھ گنٹے پہلے کی بات ہے زرائے کے مطابق آٹھ گنٹے پہلے ہی شاید یہ بچہ جو ہے پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد اسے اس ندی کے پاس رکھا گیا ہے اس معصوم کی تصویر ایک بار پھر دیکھیں اور دیکھیں اندازہ کر لیجئے ہم کہاں رہ رہے ہیں رونگٹے کھڑے ہونے والی خبر ہے کیونکہ اگر آج بھی ہم ان چیزوں پہ دیان نہیں دے پائیں گے تو آنے والا جو سمیں ہوگا کافی دکت والا سمیں ہوگا ہم سب کے لیے کیونکہ ایک شرمناک واقعہ قرال پورا سے سامنے آیا ہے پولیس نے بھی شاید انورسٹیکیشن سٹارٹ کی ہے لیکن چند لوگوں نے جب اسے اٹھایا تو آپ ویجول دیکھیں سکرین پر آپ دیکھیں یہ معصوم بچہ ابھی بھی زندہ ہے اور اسے ہسپتال پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے شاید ایس جی ایچ قرال پورا میں لیا گیا ہے اور پھر بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ شاید کہی نہ کہی اسے ہندوارہ شفٹ کیا گیا ہے لیکن یہ معصوم بچہ جو ہے اسے ایسے ہی ندی کے پاس ڈالا گیا تھا اور یہ شیمفل ایکٹ قرال پورا کے کوکوڑا سے سامنے آیا ہے اور ادھر ہندوارہ سے بھی پہلے ایک خبر آئی تھی ہندوارہ میں کتے کے مو سے بچے کو نکال دیا گیا تھا نیوبارن بیبی تھا اسے پھر دسٹ بین میں ڈالا گیا تھا کیا اب یہی واقعات اب کشمیر میں بھی ہو رہے ہیں جبکہ وادی کشمیر جو ہے جنت مانی جاتی ہے اور جنت میں کسی نظر لگ رہی ہے کیا ایسے کام بھی ہوتے ہیں وادی کشمیر میں کیا اب یہ سید سب چیزیں جلنی پڑی گی اب جانچ ہونی چاہیے پولیس کو چاہیے کہ اس میں اچھی طرح سے جانچ کریں آخر یہ بچہ کس کا ہے کیوں رکھا گیا تھا اس کو ندی پہ اور پولیس آپ انویسٹیکیشن کرے گی اور انویسٹیکیشن میں ہی پتا چلے گا کہ آخر یہ معاملہ پورا کیا ہے لیکن کوپوڑا کو کس کی نظر لگ رہے ہیں کیوں ایسے کام ہو رہے ہیں ہندوارہ میں ہوا آپ کو پڑھا کے کرال پورا ہی رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ شیم فل ایکٹ ہے اور یہ شیم فل ایکٹ کرال پورا سے سامنے آیا ہے اب سب کی نظر ہوگی خبر پر کیونکہ سب کی نظر پولیس پہ بھی رہے گی کیونکہ انویسٹیکیشن کے بعد پولیس کو آج سٹیٹمنٹ تو دینا ہی پڑے گا پریس کونفرنس کر کے بتانا پڑے گا کہ آخر یہ معاملہ کیسے پیش آیا آخر یہ بچہ کس کا ہے کیا انہیں گرفتار کیا گیا ہے اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے ہیں وہ گرفتار اور سرعام اس بچے کو ندی پہ چھوڑ دیا گیا تھا اب کچھ لوگوں نے اسے دیکھا ہے اور ہسپتار لینے کی کوشش کی جاری ہے ویڈویل آگے سکرین پر ہے اور اندازہ کر لیجئے یہ سب دیکھنے کے بعد کیا ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے قوم میں ایسا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے ہندوڑا سے ایک سیکس سیکنڈل سامنے آتا ہے کرالگونڈ ایریا سے پہلے شینہ سے آ گیا ہم بات کریں ہندوڑا سے بھی سامنے آ گیا کرالگونڈ سے بھی سامنے آ گیا لیکن اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے ہماری زنگی کہاں ہے اور ہم کہاں پہنچیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں دیجئے اجازت خودہ حافظ اگلے ریپورٹ میں آپ کو بتا دیں گے کہ کیا واقعی فود ڈپارٹمنٹ میں جو آٹا ہے وہ گائب ہو چکا ہے کیا سرحدی قضبہ کپاڑا میں آدھے جگہوں پر کیا صرف راشن پانچ کیجی جہاں ملنا چاہیے انہیں تین کیجی دیا جا رہا ہے کیا ایڈی فود کا کیا ہی ایسا آٹر ہے اگر آٹر نہیں ہے تو اگر ملازم اٹھلیر ہو چکا ہے تو اس کی خلاف کاروائی کیوں نہیں ریکورٹ کیوں نہیں ہوتی ہے اور اس کو ایم او سی کیسے دے رہا ہے ڈپارٹمنٹ میں یا دینی کی کوشش کر رہا ہے اس سب پہ بہت بڑا خلاصہ ہوگا اور ہم بات کریں گے ساتھ میں کرالکن کے خہی پورا ایڈیا اور ایڈ جوائننگ ایڈیا سے وہاں پہ بھی خبر آ رہی ہے کی بیگ کے طور پر آٹا دیا جا رہا تھا لیکن گریب لوگوں کو یہ آٹا بی پیل کے زمنے میں جو آتے ہیں انہیں یہ آٹا نہیں مل رہا ہے مل رہا ہے